سامین حضرات حضور غوث العظم دستگیر کے والد ماجد کا واقعہ آپ کیسٹ کے سائیڈ میں سن چکے ہیں سیپ کا واقعہ لیجے اب حضور غوث پاک کی ایک بڑی مشہور کرامت جس کو لوگ بسرے کی بارات کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک نصرانی خاندان کی بارات جو بسرے سے بغداد جا رہی تھی جب رات ہوتی ہے تو یہ بارات ایک جگہ ٹھہرتی ہے اچانک رات کو ڈاکوں کا ایک قافلہ آتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے میں دولہ کی جان جاتی ہے یعنی دولہ کو وہ مار جاتے ہیں اور جتنا بھی مال و دولت ہوتا ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں لیکن جب یہ بارات دولہن کے گھر پہنچی اسی دولہ کے ساتھ تو وہاں پر کیا حال ہوا اس دولہن کا اور پھر حضور غوث پاک کی کیا کرامت ظاہر ہوئی سمات کیجئے گا بسرے کی بارات نیرنگ واقعہ ہے یہ ایک دستگیر کا نیرنگ واقعہ ہے یہ ایک دستگیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا بارات ایک بسرے سے بغداد کو چلی نصرانی خاندان کے ایک شخص کی یہ تھی ایک قافلہ بنا کے چلے سب ہسی خوشی پائی جہاں پہ شام وہیں شب گزار دی بارات جب یہ آ گئی بغداد کے قریب بارات جب یہ آ گئی بغداد کے قریب گزرا نظر کے سامنے ایک حادثہ آ دی ایک حادثہ آ دی ایک حادثہ آ دی منزل کے پاس شام ہوئی آ کے جلوگر سوچا پراتیوں نے یہیں شب کریں بسر خیمیں وہیں پہ گاڑ دیئے خیمیں وہیں پہ گاڑ دیئے ہو کے بے خطر یہ سوچ کر وہ سو گئے اب کچھ نہیں ہے ڈر آئے ادھر کو ڈاکو جب گزری ہے نصف رات خوش ہو گئے وہ دیکھ کر ٹھیری ہوئی بارات خوش ہو گئے وہ دیکھ کر ٹھیری ہوئی بارات پہرے پہ تھا بارات کے بے دار پہرے دار اس نے مچا کے شور کیا سب کو ہوش یار بچنے کی زد سے کوششیں کی سب نے بے شمار لیکن نہ ڈاکووں پہ چلا ان کا کوئی وار سب ساتھیوں کو غم قبار ایک داغ دے گئے سب ساتھیوں کو غم قبار ایک داغ دے گئے دولہ کو قتل کر گئے سب مال لے گئے سب مال لے گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے مردہ جو پایا دولہ کو ایک شور مچ گیا بے تاب ہو کے کہتا تھا ہر ایک سے یہ کیا ہوا کس مو سے جائیں لوٹ کے واپس وطن بھلا دلہل کے گھر پہ پہنچے تو دیں گے جواب کیا ان سب کی نیند آنکھوں سے بے زار ہو گئی ان سب کی نیند آنکھوں سے بے زار ہو گئی اس کشما کش میں صبح نمودار ہو گئی اس کشما کش میں صبح نمودار ہو گئی نمودار ہو گئی اس کشما کش میں صبح نمودار ہو گئی نمودار ہو گئی آخر کو جبکہ راہ نہ آئی کوئی نظر مجبور ہوں کے تیعے کیا سب انہیں سوچ کر یہ لاش ساتھ میں چلیں لے کے دلہن کے گھر اور جا کے دکھائیں اپنا انہیں حالِ غم اثر القصہ سب وہاں سے چلیں ہو کے سوگوار القصہ سب وہاں سے چلیں ہو کے سوگوار بغداد پہنچے گھر پہ دلہن کے بہا لے بغداد پہنچے گھر پہ دلہن کے بہا لے دلہن کے بہا لے دلہن کے بہا لے لڑکی نے اپنے باپ سے لڑکی نے اپنے باپ سے جب یہ خبر سنی حیرت ہوئی ضرور مگر فکر کچھ نہ کی وہ سچے دل سے مالتی تھی دستگیر کو وہ سچے دل سے مالتی تھی دستگیر کو رہبر سمجھ کے اپنا عرب کے آمیر کو عرب کے آمیر کو مگر فکر کچھ لڑکی وہ بولی باپ سے سنجیدگی کے ساتھ جو مر چکا ہے شادی تو ہوگی اسی کے ساتھ کیوں اتنے فکر مند ہو تم بے بسی کے ساتھ انجام سارے کام دو اپنے خوشی کے ساتھ نہلا کے ان کو شادی کا جوڑا پینھاؤ تم نہلا کے ان کو شادی کا جوڑا پینھاؤ تم دولہ کو سیرا باندھ کے محفل میں لاؤ تم دولہ کو سیرا باندھ کے محفل میں لاؤ تم محفل میں لاؤ تم دولہ کو سیرا باندھ کے محفل میں لاؤ تم محفل میں لاؤ تم ساتھ جوڑ کر ایک بات دل کی تم سے کہوں مان لو اگر رہتے ہیں خان قاہ میں ایک پیر با اثر دعوت دو ان کو شادی کی آئیں گے بے خطر تم اور کچھ نہ کہنا یہ ہے راز دیکھنا پھر میرے غوث پاک کا اعجاز دیکھنا موسیقی موسیقی بیٹی کی بات جوش محبت میں مان لی سب دور کر دی اپنے ارادوں کی خود روی دعوت کا انتظام کیا سب ہسی خوشی تکمیل جس طرح سے بتایا تھا اس نے کی پھر اس کے بعد پہنچا وہ غوث زمان کے پاس پھر اس کے بعد پہنچا وہ غوث زمان کے پاس دعوت جو ان کو دی وہ چلے آئے پہنچا چلے آئے پہنچا چلے آئے پہنچا حاصل ہوئی تھی کشف کی دولت عجب انہیں معلوم ہو گیا ہے جو قصہ تھا سب انہیں دعوت پہ بھی بلانے کا سارا سبب انہیں کیونکہ نہ ہو وہ چاہتے تھے رب کو رب انہیں آکے جو دیکھا غوث نے ایک جشن عام تھا حضور غوث العظم آ کر جب دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا جشن عام ہے اور کیا ہو رہا ہے سنیں آکے جو دیکھا غوث نے ایک جشن عام ہے آکے جو دیکھا غوث نے ایک جشن عام تھا نصرانیوں کا چاروں طرف اسدہام تھا نصرانیوں کا چاروں طرف اسدہام تھا ایک جشن عام تھا نصرانیوں کا چاروں طرف اسدہام تھا ایک جشن عام تھا تھی بز میں مرگ پوری طرح سے وہ جلوہ بار دیوار ادھر سے اس کے ٹپکتی تھی ایک بہار تھے فرش بھی بچے ہوئے مخمل کے شاندار جن پر لذیذ کھانوں کے تھے خوان بے شمار رکھی تھی بیچ بزموں میں مئیت سجی ہوئی رکھی تھی بیچ بزموں میں مئیت سجی ہوئی ایک زر نگار شال تھی اُس پر پڑی ہوئی ایک زر نگار شال تھی اُس پر پڑی ہوئی اُس پر پڑی ہوئی اُس پر پڑی ہوئی اُس پر پڑی ہوئی مصند بچھی تھی بزم میں باعز احترام خوش دستگیر بیٹھ گئے لے کے رب کا نام لڑکی کا باپ لڑکی کا باپ آکے ہوا ان سے ہم کلام اب التجا ہے تم سے یہی پیرزی مقام حاضر ہے خان دست کرم کو اُٹھائیے یا غوث مجھ غریب کی عزت بڑھائیے عزت بڑھائیے یا غوث مجھ غریب کی عزت بڑھائیے عزت بڑھائیے لڑکی کا باپ حضور غوث العظم سے کہتا ہے کہ حضور اب آپ کھانا تنابل فرمائیں دست کرم کو ہاتھ اٹھائیں تو حضور غوث پاک کیا کہتے ہیں فرمایا پہلے دولہ کہاں ہے بتاؤ تو کس حال میں ہے وہ ذرا ہم کو دکھاؤ تو آئے ہے جس کی شادی میں اس کو بلاؤ تو اس کو ہمارے ساتھ میں لا کر بٹھاؤ تو جب تک کہ اپنے سامنے اس کو نہ پائیں گے جب تک کہ اپنے سامنے اس کو نہ پائیں گے کھانا ہمیں حرام ہے ہرگز نہ کھائیں گے ہرگز نہ کھائیں گے یہ بات سن کے آگئی لڑکی بھی برملا جھک کر سلام غوث کو با صدق دل کیا پیر زمان کا جوش میں دست کرم اٹھا بے ساختہ زبان سے نکلی یہی دعا بیٹی مفضل حق تیرا قائم رہے سوہاک گائے تو بز میں شادی میں اے شوطہ رب کے راگ کائے تو بز میں شادی میں اے شوطہ رب کے راگ اے شوطہ رب کے راگ سن کر دعا دلہن کے اٹھا قلب میں غبار سن کر دعا دلہن کے اٹھا قلب میں غبار قدموں پہ گر کے رونے لگی ان کے زار زار کہنے لگی وہ جب نہ رہا دل پہ اختیار اے میرے غاؤں سے پاک میں سو جان سے نسار یا غاؤں سبیاں تم نے دعا سوہاگ کی دی وہ تو لٹ گیا دامن بھی عیشتہ میرے ہاتھوں سے چھٹ گیا ہاتھوں سے چھٹ گیا کھلنے سے پہلے سو گئی دل کی ہر کلی جو کچھ تھی رہزنوں نے میری لوٹ لی خوشی میت کی سمت دیکھ کے بولی بہ آجزی مردہ پڑی ہے سامنے وہ میری زندگی شوہر کی میرے کرنا دعا حق سے میرے پیر شوہر کی میرے کرنا دعا حق سے میرے پیر رکھ لینا انجو من میں میری لاج دستگیر میری لاج دستگیر رکھ لینا انجو من میں میری لاج دستگیر میری لاج دستگیر سن کر یہ بولے غوث زما کچھ نہ کر علم شوہر تو ہو چکا ہے تیرا راہی ادم محسن ہمارا رب ہے نہ کر دل میں کوئی غم چاہے جو وہ تو اس کے لیے عام ہے کرم بیٹی خدا کے فضل سے کیا شے بائید ہے غوث پاک کہتے ہیں اس لڑکی سے کہ بیٹی خدا کے فضل سے کیا شے بائید ہے بر آئے گی جو اب تیرے دل کی امید ہے دل کی امید ہے بر آئے گی جو اب تیرے دل کی امید ہے دل کی امید ہے بر آئے گی جو اب تیرے دل کی امید ہے دل کی امید ہے پھر رخ کو آسمان کی طرف غوث نے کیا پھر رخ کو آسمان کی طرف غوث نے کیا کہنے لگے یہ ہاتھ اٹھا کر کے یا خدا تُو نے ہمارے ناز اٹھائے ہے بارہاں دولہ کو کر دے پھر سے نئی زندگی عطا امید ہے دعا کبھی خالی نہ جائے گی اے میرے اللہ امید ہے دعا کبھی خالی نہ جائے گی یہ اِلتی جہاں ہماری ہے تالی نہ جائے گی یہ اِلتی جہاں ہماری ہے تالی نہ جائے گی یہ اِلتی جہاں ہماری ہے تالی نہ جائے گی یہ اِلتی جہاں ہماری ہے تالی نہ جائے گی حضور غوث العظم دستگیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ اِتنے میں ایک چمکی وہاں برق نور کی رحمت سے اس کی چھا گئی ہر سمت روشنی میت پہ تھی ہر ایک کی نظریں جمی ہوئی ہنگاہ میں بزم عام پہ تاری تھی خاموشی قدرت نے بھیجا اس کے لیے زیست کا پیام کیا ہوا؟ جب غزور غوث پاک نے دعا مانگی تو کیا ہوتا ہے؟ سمات کیجئے گا قدرت نے بھیجا اس کے لیے زیست کا پیام قدرت نے بھیجا اس کے لیے زیست کا پیام فوراں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا لے کے رب کا نام اتنے میں ایک چمکی وہاں برق نور کی رحمت سے اس کی چھا گئی ہر سمت روشنی میت پہ تھی ہر ایک کی نظریں جمی ہوئی ہنگاہ میں بزم عام پہ تاری تھی خاموشی قدرت نے بھیجا اس کے لیے زیست کا پیام فوراں وہ اٹھ کے بیٹھ گیا لے کے رب کا نام جب حضور غوث العظم نے دعا مانگی تو یہ دولہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے رب کا نام لے کر کیونکہ حضور غوث پاک نے بچپن میں ایسے بہت کرامات دکھائی ہیں قمبی اذناللہ کہہ کر بہت سے مردوں کو جلایا ہے آخری بند میں جناب نیرنگ سنبھلی کیا کہہ رہے ہیں سمات کیجئے گا دیکھا جگہوں سے پاک کے جذبات کا اصل پیشے نظر خدا کی خدای کو جل وگر نصرانی سارے گر گئے قدموں میں دوڑ کر نصرانی سارے گر گئے قدموں میں دوڑ کر سب ہو گئے مرید اسی وقت بے خطر ہر ایک نے اپنا دامانے امید بھر لیا دل سے قبول دینے محمد کو کر لیا دل سے قبول دینے محمد کو کر لیا ہر ایک نے اپنا دامانے امید بھر لیا دل سے قبول دینے محمد کو کر لیا محمد کو کر لیا دل سے قبول دینے 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 محمد کو کر لیا محمد کو کر لیا دل سے قبول دینے محمد کو کر لیا دل سے قبول دینے محمد کو کر لیا محمد کو کر لیا دل سے قبول دین محمد کو کر لیا دل سے قبول دین محمد کو کر لیا